امام غزالی کا وہ کمال کا جملہ کہ علم دولت مند کا نہیں ہوتا علم ہمیشہ پیاسے کا ہوتا ہے اور واسب علی واسب فرماتے ہیں نا کہ استاد وہ نہیں ہوتا جو علم دے دے استاد وہ ہوتا ہے جو پیاسے علم دے دے کیونکہ پیاسے علم اس شدت کا نام ہے اس تڑپ کا نام ہے کہ جب یہ انسان کے اندر جنم لے لیتی ہے تو انسان کو ایسے جام پلواتی ہے کہ وہ جام پینے کے بعد انسان کی پیاس بجتی نہیں بلکہ اس کی پیاس میں اور اضافہ شروع ہو جاتا ہے اور جام علم وہ جام ہے کہ یہ انسان کے اندر داہل ہو جائے تو سینے کو ایک روشنی عطا کر کے جاتے ہیں سینے کو کھول کر دنیا کے سامنے رکھے جاتا ہے انسان کی سوچ کی ایک پرواز بنا کر جاتا ہے جام علم اس جام کا نام ہے اور یہ جام پانے کے لیے پھر بھوکے کاٹن پڑتی ہیں پھر سفر کرنے پڑتے ہیں پھر تسلسل کو برقرار رکھنا پڑتا ہے ایک بہت بڑے عالم دین کا واقعہ لکھا جاتا ہے کہتے ہیں کہ وہ شروع شروع میں جب علم حاصل کیا کرتے تھے تو انہیں اکثر چیزیں یاد نہیں رہا کرتی تھی تبدو کے باوجود جد جہد کے باوجود کوشش کے باوجود اکثر وہ تھک جاتی تھی کہ انہیں چیزیں بھول جاتی تھی لیکن ان کی تسلسل ان کی کوشش کو دیکھتے ہوئے خدا نے ایک جنہوں نے وہ مقام بھی دیا کہ علم کے سمندر میں ایسا ہوتا رہا ایسا ہوتا زن کیا کہ وہ لکھتے ہیں کہ میں اپنے دانوں ہاتھوں سے اپنے دانوں ہاتھوں سے علم کو بکھیرنا شروع کر دیتا ہوں لکھنا شروع کر دیتا ہوں دانوں ہاتھوں سے میرے پاس جتنا علم تھا وہ میں لکھنا شروع کر دیتا ہوں کہتے ہیں کہ میں دونوں ہاتھوں سے لکھ رہا ہوں پر علم ہتم نہیں ہو رہا وہ کہتے ہیں کہ میرا دل یہ کر رہا تھا کہ میں پاؤں سے بھی لکھنا شروع کر دوں اگر علم کی بیعت بھی نہ ہوتی تو میں پاؤں سے بھی لکھنا شروع کر دیتا کیونکہ علم اتنا آ چکا تھا اس تسلسل نے اس کوشش نے وہ برقرار رہنا مجھے اس قابل بنا چکا تھا کہ میں علم کا سمندر بن چکا تھا ہر یاد رکھئے گا کہ پیاسے علم پانے کے لیے پیاسے جد و جہد وہ تڑپ و طلب بہت ضروری ہوتی اور جو قومیں اپنے علم کو بچا لیتی ہیں وہ قومیں انقلاب کو بچا لیتی ہیں